میرے نزدیک اس ملک کو نہ کرپشن نے مارا ہے نہ مہنگائی نے ماسوائے ایک چیز کے کہ ہماری مال و ذر کے خواہش مزید کے خواہش اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے اندر سبر ختم ہو گیا ہے یہ عرضوں ہی تو ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلائے ہوتی ہیں اور جب انسان چادر سے زیادہ پیر پھیلاتا ہے تو اسے غربت گھیر لیتی ہے ان عرضوں کو قابو کر کے رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اور اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ نفس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کی مخالفت کے لی جائے تاکہ وہ مزید آگے بڑھنا ہی نہ پائے انسان سکھی وجاتا ہے زندگی میں دکھ رہتا نہیں کوئی اور یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں ہوتا پیٹ بھر روٹی نہیں انہوں میں یسر ہوتی پہننے کو پورا ڈریس نہیں ہوتا رہنے کو پوری چھت نہیں ہوتی لیکن ان سے زیادہ مطمئن شخص آپ کو دنیا میں کوئی دکھائی نہیں دے گا ان سے زیادہ خوش انسان دکھائی نہیں دیتا کہ انہوں نے اپنی خواہشات اور عارضوں کو اتنا معذود کر دیا ہے اور اپنے نفس کو اس طرح سے کچلا ہے کہ ان کا نفس خواہش کرتا ہی نہیں جو انہیں تنگ کر پائے قربت میں دانے کا ایسا فارمولا آج تک کوئی ایکانومسٹ نہیں دے پایا جیسا فارمولا جناب عزت علی کرمالا وجہ نے انسانوں کو دیا عزت علی کرمالا وجہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا یہ عارضوں ہی کو دبانے کے بات ہے موسیقی